بذب اللہ من الشیطان جیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیز طلبہ و طالبات السلام علیکم تو ہم نے پہلے مرقبازی جو ہمارے لیسن تھا وہ کتاں پذیر ہوا تو آج ہم اس کے سوالات لکھیں گے تو پہلے ہم اس کو سوال نمبر ساتھ ہے مرقبازی افسانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے تو یہ لکھیں گے ہم مرقبازی امین کامل کی کشمیری افسانی کوکر چنگ کا اردود ترجمہ ہے یعنی کہ یہ مرقباز جو ہے کشمیری افسانہ ہے جو امین کامل نے لکھا ہے تو اس کا ترجمہ ترنم ریاض نے کیا ہے یہ ترجمہ ترنم ریاض نے کیا ہے افسانی کے خلاصہ یوں ہے شاہمال اور مریل جانی دو عورتیں ہیں جو ہمسائیگی میں رہتی ہیں یعنی شاہمال اور مریل جانی جو آپ نے لیسن بھی پڑھا دو عورتیں جو ہمسائیگی میں رہتی ہیں شاہمال کے شوہر کا نام گلام خان ہے مریل جانی اور شاہمال کے درمیان ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانی کی کشم کش رہتی ہے تو ان دون عورت کے درمیان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانی کی کشم کش رہتی ہے جو ان کی گفتگو سے بھی ہمیں محلوب ہوا جو ہم نے یہ لیسن بڑھنے کے دوران محسوس کیا مریل جانی کے پاس پانچ مرگیاں اور ایک سرک رنگ کا طاقتور مرگا ہے جو مریل جانی ہے تو اس کے پاس پانچ مرگیاں اور ایک سرک رنگ کا طاقتور مرگا ہے جبکہ شاہمال کے پاس صرف دو مرگیاں ہیں تو شاہمال کے پاس صرف دو مرگیاں ہیں لیکھ مرگا کوئی نہیں ہے گھر میں مرگا نخونے کی وجہ سے شاہمال مریل جانی کے مرگے کو اپنے سہن میں آنے دیتی تھی چونکہ شاہمال کے گھر میں کوئی مرگا موجود نہیں تھا اس لئے وہ مریل جانی کے مرگے کو اپنے سہن میں آنے دیتی تھی لیکن جب وہ انعائش سکھا رہی ہوتی تو مرگے کو بغا دیتی تھی تو جب وہ انعائش سکھانے رکھتی تھی تو مرگے کو بغا دیتی شاہمال اپنے شعور غلام خان کو مرگا لانے کی فرمائش کرتی ہے ایک دن غلام خان ایک سفید رنگ کا اچھی نسل کا مرگا تین روپے میں خرید کر لاتا ہے شاہمال اپنی پڑوسن مریل جانی کے سامنے مرگے کی بہت تاریخ میں کرنے لگی تو جو ہی غلام خان نے مرگا لائے تو شاہمال اپنی پڑوسن مریل جانی کے سامنے مرگے کی بہت تاریخ کی مریل جانی شاہمال کو مرگا لانے پر مبارک بات دیتی ہے جب آدھی رات ہوئی تو سب لوگ سو رہی تھی تو شاہمال کا مرگا بانگ دینے لگا تو رات کو جب سبھی لوگ سو رہے تو شاہمال کا مرگا بانگ دینے لگا اس پر شاہمال کو بہت گسا آیا تو مرگے کے بانگ آدھی رات کو بانگ دینے پر شاہمال کو بہت گسا آیا اس ڈر سے کہ کہیں مریل جانی یہ بانگ نہ سن لے تو کل یہ کہے گی کہ کیسا منحوس مرگا لائے ہو جو آدھی رات کو بانگ دیتا ہے تو اس کو یہ ڈر تھا کہ مریل جانی نے کہیں اگر سن لیا تو وہ کل مجھے تنظر سے کہے گی کہ کیسا منحوس مرگا لائے ہو وہ شہمال پر تنظر کرے گی شہمال رات ہی کو اپنی شہمال گلام خون کو جگہ دی تو جب اس نے مرگے کو آدھی رات کو بانگ دیتے ہوئے سنا تو اس نے اپنی شہمال گلام خون کو اسی وقت جگہ دیا اور مرگے کی شقیت کرتی ہے کہ مرگے کی شقیت کرتی ہے یہ کیسا منحوس مرگا لائے ہو جو آدھی رات کو ازان دیتا ہے یعنی بانگ دیتا ہے وہ خاند سے کہتی ہے کہ وہ اس منحوس مرگے کو نہیں پالی کی وہ اپنے خاند گنام خاند کو یہ کہتی ہے کہ وہ اس مرگے کو نہیں پالی گئے کیونکہ یہ منحوس مرگا ہے بلکہ کال صبح ہی اس کو زبا کرے گی کال صبح ہی اس کو وہ زبا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے صبح ہوتے ہی شاہمال سمدھو کسائی کے گھر جاتی ہے تو صبح جو ہوئی تو شاہمال نین سے اٹھیں تو وہ سمدھو کسائی کے گھر جاتی ہے تاکہ مرگے کو زبا کر کے لائے سمدھو کسائی شاہمال کو مرگا لانے کو کہتا ہے تو سمدھو کسائی شاہمال سے کہتا ہے کہ آپ مرگا لاؤ تو میں اس کو زبا کر کے دیتا ہوں شاہمال مرگا زبا کرنے کے لئے گھر واپس آتی ہے تو جو ہی شاہمال گھر واپس آتی ہے شاہمال یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ مریل جانی اور اس کا مرگا ایک دوسری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو جو ہی شاہمال اپنے گھر پہنچتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ دونوں مرگے آپس میں گتنگ گتا ہو رہی تھی یعنی کہ لڑ رہی تھی اور مریل جانی کھڑکی پر یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور مریل جانی کھڑکی پر یہ تماشا دیکھ رہی ہے اس کا یقین تھا کہ اس کا مرگا جیرت جائے گا کیونکہ وہ زیادہ لڑا کو مرگا تھا دونوں مرگے کافی دیر تک لڑ رہے لڑتے رہی یعنی کہ مریل جانی اور شاہمال کا مرگا بہت دیر تک لڑتے رہی اور زخمی بھی ہوئی ہے دونوں مرگے زخمی ہوئی ہے ایک اسے کا زخم دیئے جن سے کھون بہر رہا تھا آخر کار مریل جانی کا مرگا باغنے پر مجبور ہوا تو آخر میں مریل جانی کا مرگا باغنے پر مجبور ہو گیا اور وہ باغ گیا شاہمال بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کے مرگے نے مریل جانی کے مرگے وہ باغا دیا مرگا زبا کرنے کا ارادہ ترق گیا اور اس کی تعریفیں کرنے لگی تو شاہمال اپنے مرگے کی تعریفیں کرنے لگی میری نظر میں یہ ایک بہدر مرگا ہے اور اس مرگے میں لڑے کی صلاحیت ہے میں ایسا ہی مرگا پالا تو اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کا مقصر ہمیں جواب دیں تو میں آپ کو یہ سوال پڑھ کے سناتا ہوں تو اس میں تھوڑا میں آپ کو ہنڈ دیتا ہوں گلام خان کے ہاتھ میں مرگا دیکھ کر شاہمال کیونکہ خوش ہوئی تو گلام خان کے ہاتھ میں مرگا دیکھ کر شاہمال کیونکہ خوش ہوگی کیونکہ شاہمال کئی روز سے اپنے خاند گلام خان سے ایک مرگا لانے کے لئے کہتی تھی تاکہ وہ مریل جانی کو جلا سکے یعنی نجات دکھا سکے تو اس لئے گلام خان کے ہاتھ میں مرگا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی شاہمال کے مرگے کا ہلیا کیسا تھا سوال نمبر دو ہے تو شاہمال کا مرگا سفید رنگ کا تھا اس کی ٹانگیں تھوڑی پتلی تھی اور چال تیز یہ مرگا اچھی نسل کا تھا تو سوال نمبر تین مریل جانی کے مرگے کا ہلیا کیسا تھا تو مریل جانی کا مرگا سرک رنگ کا تھا اس کے پروں پر کالی رنگ کے چھوٹے چھوٹے خوبصور دبے لگے تھے اس کی ٹانگیں موٹی تھی اس کے طاقتور اور نظر آتا یہ اچھی نسل کا مرگا تھا تو سوال نمبر چار ہے شاہمال مریل جانی کے مرگے کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی جب مریل جانی کا مرگا دیوار فلان کر شاہمال کے مرگوں کو دیکھ آتا تھا تو شاہمال اسے کچھ نہیں کہتی لیکن جب وہ مرگا آنگر میں سکھ رکھے ہوئے انہاج کو دیکھ کر دیوار فلان کر آتا تھا تو شاہمال اسے برا بلا کہتی اور مار بغا دیتی تھی تو اس کے بعد ہے پانچ ماہ سوال شاہمال نے اپنے مرگا زبا کروانی کا ارادہ کیوں کیا شاہمال نے اپنا مرگا زبا کروانی کا ارادہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کا مرگا رات کو رات کے وقت پہلے بانگ دیتا تھا شاہمال کو ڈھر تھا کہ اگر اس کے بے وقت کی بانگ مریل جانی نے سنی تو اس کے بیزتی ہو جائے گی اور مریل جانی اس طرح کری گی تو سوال نمبر پانچ شے ہے شاہمال نے مرگا زبا کیوں نہیں کیا شاہمال نے مرگا زبا کیوں نہیں کیا تو شاہمال نے اس لیے مرگا زبا نہیں کیوں کیونکہ شاہمال اور مریل جانی کا مرگا ایک دوسرے لڑ رہی تھی اور مریل جانی کے مرگے کو شاہمال کے مرگے نے ہرا دیا تو شاہمال بہت خوش ہوئی اور اس نے مرگا زبا کرنے کا ارادہ ترق کر دیا باقی و سلام موسیقی